بریک کے بعد خوش آمدید احساس شخصیت اور تحریک آزادی کے لیے بیش بہا خدمات انجام دینے والے سر سلطان شاہ محمد آغا خان کا آج 136 یوم ولادت منایا جا رہا ہے ان کی زندگی کے مختلف پہلوں پر دیکھتے ہیں کراچی سے آفتاب خان کی ریپورٹ سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوئم دو نومبر 1877 کو کراچی میں پیدا ہوئے اپنے والد کے انتقال کے بعد 1885 کو انتہائی کم عمری میں تخت امامت پر جلوہ فروز ہوئے محض نوبرس کی عمر میں سندانت برطانیہ نے انہیں ہزائنس کے خطاب سے نوازا سر آغا خان سوئم ان چند اور نمائے شخصیات میں شامل تھے جو اسلام کو ایک عالمی مذہب قرار دیتی تھی وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری مسلم امہ کی تعلیم اور ترقی کے بارے میں فکر مند تھے آغا خان ہیل سرویسز کی چیئر پرسن پروفیسر ڈاکٹر رشیدہ احمد کا ماننا ہے کہ سر آغا خان نے علیگر یونیورسٹی میں مسلمانوں کی درس و تدریس کے لیے نمائے کردار ادا کیا وہ سارے شہروں میں گئے ہندوستان کے اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ان کا دوست ہے یا کوئی اور ہے اور ان سے انہوں نے چندہ جمع کیا اور تاریخ میں یہ بھی رقم ہے کہ کافی ساری جگہوں پر وہ ہیٹ پہنتے تھے پھوشاو سے تو ہیٹ اپنی پھیلا کر اور چندہ جمع کیا سر سلطان محمد شاہ نے تحری کے پاکستان کو متحرک اور کامیاب کرنے کے لیے برے سغیر کے مسلمانوں میں سیاسی شعور اجاگر کیا آغا خان سوئیم چھ سال تک مسلم لیگ کے صدر رہے اور پھر اسلامی ریاست پاکستان وجود میں آئی انہوں نے برے سغیر میں تعلیم اور صحت کے لیے بے شمار مراکز اور ادارے قائم کیے جن میں اسپتال اسکول ہاسٹل اور دوسرے فلاحی ادارے ان کی عظمت کے مو بولتے ثبوت ہیں پاکستان میں آپ حیران ہوں گے سن کر کہ گوادر میں سب سے پہلا آغا خان سکول انیس سو پانچ میں بنا آغا خان ہیل سرویس پاکستان ملک کے دور افتادہ علاقوں میں کام کر رہا ہے جہاں پر آج بھی اگر ہم جاتے ہیں تو راستے ٹوٹے بے ہیں سر آغا خان سوئیم کے پوتے پرنس کریم آغا خان نے ان تمام اداروں کا نیٹ ورک دنیا بھر میں پھیلا دیا شہر ہو یا دور دراز علاقے ان کے سماجی بہبود کے مختلف منصوبے ہر جگہ خلق خدا کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں سر آغا خان سوئیم اسمائلی مسلم مسلک کے اٹھالیسویں اور سب سے طبیل عرصے یعنی ستر سال تک فائز رہنے والے امام تھے یہ اہد ساس شخصیت گیارہ جولائی انیس سو ستاون کو جینیوہ میں دنیا سے رخصت ہو گئی سر سلطان محمد شاہ آغا خان کے خدمات کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں سلمان حیدر اسمائلی فرقے کے اماموں کو آغا خان کے نام سے پکارا جاتا ہے جبکہ ان کے پیروکار آغا خانی کہلاتے ہیں سلطان سر محمد بن امام آغا علی شاہ اسمائلی فرقے کے اٹھالیسویں امام تھے آپ نے تقریباً ستر سال امامت کی جو اسمائلی اماموں میں کسی بھی امام کی طویل ترین امامت ہے سلطان محمد شاہ آغا خان دو نمبر اٹھارہ سو ستر کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کی پیدائش کی خبر جب ممبئی کے سلطان حسن علی شاہ تک پہنچی تو انہوں نے نو ملود کا نام محمد سلطان تجویز کیا اور کہا کہ یہ بچہ دنیا کا سلطان بنے گا پہلی عالم کی جنگ میں برطانیہ کی مدد کی جس کے سلے میں انہیں سر اور ہز ہائنس کے خطابات میں لے اور گیارہ توپوں کی سلامی مقرر ہوئی فارسی، عربی، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کے ماہر عظیم مدبر اور سیاستدان تھے انیس سو چھے سے انیس سو بارہ تک مسلم لیگ کے صدر بھی رہے انیس سو تیس اور اکتیس میں گول میز کانفرس میں مسلمانوں کی نمائندگی بھی کی معروف مورکے کے عزیز لکھتے ہیں کہ سلطان محمد آغا خان نے علی گھڑ کالج کو مسلم یونیورسٹی علی گھڑ بنانے میں اہم کردار ادا کیا انیس سو ستاون میں جنمہ میں ان کا انتقال ہوا اور وسیعت کے مطابق اسوان میں وہ جا کے دفن ہوئے وسیعت کے مطابق ان کے سابزادے شہزادہ علی کے بیٹے شہزادہ کریم ان کے جانشین مقرر ہوئے جو آغا خان چہارم کہلائے